السلام علیکم آج ہم ذکر کریں گے انڈوائٹ ٹی وی ڈیوائس کا جو کہ ہمارے سادے LED ٹی وی کو سمارٹ ٹی وی میں کنورٹ کر دیتی ہے اور یہ وائی فائی کے ثورت کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کو ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن یہاں پہ ایک نیا فیوچر جو مجھے مجھے ہے اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارا وائی فائی راؤٹر ہے جس میں وائی فائی کے ثورت ٹی وی اور موبائل کنیکٹ ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں لین کے ثورت کس طریقے سے کنیکٹ ہوگا وہ بتاؤں گا یہ ہماری ڈیوائس ہے ایکس نانٹی سکس منی یہ میں نے لی ہے گودھرا یہ الیکٹرونکس مارکٹس ہے جو کہ نی کرانچی میں ہے اور یہ مجھے پچیس سو روپے کی وہاں سے ملی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاور پورٹ ہے اور ایک ہمارے پاس ایس ڈی ایم آئی والی پورٹ ہے اور یہ پاور پورٹ ہم اس میں لگاتے ہیں اس میں پاور سپلائی اویلیبل ہو گئی اور اس کے اندر ہم ایس ڈی ایم آئی پورٹ میں کے بھی لگائیں گے اور ایک اینڈ اس کا ڈیوائس میں لگے گا اور دوسرا ٹی وی میں ان دونوں کے بیچ میں جو پورٹ ہے وہ ایتھر نیٹ کی پورٹ ہے جو کہ ہمارے انٹرنیٹ کیبل سے ڈائریک کنیکٹ ہو سکتی ہے اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ انٹرنیٹ کیبل ہمارے راوٹر سے کنیکٹ ہو اور راوٹر کے اندر جو لین والی پورٹ ہے یہ یاد رکھے گا لین والی جو پورٹ ہے وہ اس کیبل کے ثورو وائ فائی ڈیوائس تک ہمارے پہنچے اور ان دونوں کو ہم کنیکٹ کر دیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے یہ لین والی پورٹ استعمال کرنے کا ایتھر نیٹ کے ثورو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ بہت تیز چلے گا اس کے اندر کیونکہ وائ فائی کے سگنل کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے اور اگر ابھی آپ دیکھئے کہ یہ بہت جلدہ کنیکٹ ہو جائے گا یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اور اس میں اگر آپ کا وائ فائی راوٹر بہت دور بھی لگاوا ہے تو یہ کیبل اس سے ڈائریک کنیکٹ میں رہے گی اس ویڈیو کو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں سے موبائل کو دور رکھیں اور ٹی وی میں یہ اپشن ہم آئی پاس جب موجود ہے تو ہم اپنے حساب سے بچوں کو جو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم دکھائیں اور موبائل سے دور رکھیں ہاں تک انڈروائیڈ ڈوائیس کی بات ہے آپ انڈروائیڈ ڈوائیس کو اسی بھی لے لیں کہیں سے بھی لے لیں سب اچھی ہیں موسیقی